السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم اوساکہ بیٹری کا لوڈ ٹیسٹ کریں گے یہ ایک کلیہ میٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم بیٹری کے ڈسچارجنگ امپیر اور وولڈ چیک کریں گے یہ اوساکہ کی بیٹری گیارہ پلیٹ اور بارہ وولڈ بہتر امپیر کی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بیٹری پر منشن ہے بارہ وولڈ سیونٹی ٹو ایج اوساکہ بیٹری ایس ہنڈرٹ اے مادل امبر ہے بیٹری شوپ آلے اس بیٹری کو سو امپیر کا بول کر سیل کرتے ہیں میں آپ کو اس بیٹری کو چارج کرنے کے بعد کے والٹیج چیک کرا دیتا ہوں کہ اس وقت بیٹری کتنے والٹیج پر اسٹیبل ہے بیٹری فل چارج کرنے کے بعد بارہ اشاریہ نو والڈ پر اسٹیبل ہے بیٹری کو فل چارج کرنے کے بعد کے یہ والٹیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں 12.9 وارڈ پر اس وقت بیٹری موجود ہے اس بیٹری پر دو ایسی ڈی سی پنکے اور دو ایل ایڈی لائٹ یو پی ایس کی مدد سے چلائیں گے ابھی اس یو پی ایس کو آن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یو پی ایس آن ہو چکا ہے اور اسکرین بھی آپ یو پی ایس کی دیکھ سکتے ہیں اس پر کسی قسم کا لوڈ نہیں ہے UPS پر دو AC DC پنکے اور دو LED لائٹ کا لوڈ آن کرتے ہیں لوڈ آن ہونے کے بعد آپ UPS کی سکرین کو چیک کر سکتے ہیں لوڈ کا ایک سائن شو ہو رہا ہے لوڈ آن ہونے کے بعد بیٹری کتنے والٹیج پر آ چکی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بیٹری بارہ والٹ پر آ چکی ہے اس وقت بیٹری پر دو AC DC فین اور دو عدد LED بلف کا لوڈ آن ہے اب ہم آپ کو اس کے امپیر بھی چیک کرا دیتے ہیں کہ بیٹری کتنے امپیر سے ڈسچارج ہو رہی ہے کلیمیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری اس وقت پندرہ امپیر سے ڈسچارج ہو رہی ہے لوڈ پر بیٹری کے بارہ والٹ موجود تھے اور ڈسچارجنگ امپیر پندرہ ہیں اگر ان دونوں کو ملٹی پلائی کیا جائے تو تقریباً 180 وارٹ کا لوڈ بنتا ہے اس بیٹری پر اس وقت 180 وارٹ کا لوڈ چل رہا ہے اور آپ کو اس کا لوڈ بھی چیک کرا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تیرہ وارٹ کی LED بلو گھر کے سین میں لگا ہوا AC DC فین اور ابھی ہم آپ کو کمرے میں لے کر چلتے ہیں اور وہاں پر بھی ایک AC DC فین آن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو AC DC فین اور دو LED بلو UPS کے ذریعے سے چلائے جا رہے ہیں آپ دوسرا LED بلو بھی دیکھ سکتے ہیں تیرہ وارٹ کی LED بلو اسی بیٹری پر آن ہے آپ کو میں دوبارہ سے UPS پر لے چلتا ہوں اور آپ کو چیک کرا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ اشاریہ دو امپیر سے بیٹری رسچارج ہو رہی ہے اور اس وقت بیٹری کے وولٹیج بھارہ ہیں بیٹری لوڈ ٹیس کی یہ ویڈیو سکس جون دو ہزار تیس کو بنائی جا رہی ہے آپ ٹائم نوڈ کر سکتے ہیں نو بچ کر ستائیس منٹ ہو چکے ہیں بیٹری لوڈ ٹیس کا ٹائم نو بچ کر ستائیس منٹ ہے یعنی کہ اس پر ہم نے اس وقت نو بچ کر ستائیس منٹ پر لوڈ آن کیا ہے اور ہم چیک کریں گے یہ بیٹری کتنے ٹائم چلے گی تین گھنٹے لوڈ چلنے کے بعد اس وقت بیٹری لو ہو چکی ہے آپ UPS کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں لوڈ کا سائن اور بیٹری کا سائن بیٹری اس وقت لو ہو چکی ہے اور UPS سے بیف کی آواز آ رہی ہے تین گھنٹے یہ لوڈ چلنے کے بعد ہم اس بیٹری کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں بیٹری اس وقت کتنے وولٹیج پر آ چکی ہے 10.9 وولٹیج پر یہ بیٹری آ چکی ہے یہ بیٹری بالکل نیو ہے اور اس پر لوڈ ٹیس کیا گیا ہے اور ابھی آپ کو اس بیٹری کے ڈسچارجنگ امپیر بھی چیک کر دیتے ہیں کہ بیٹری کتنے امپیر سے ڈسچارج ہو رہی ہے کلیمیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں 13.8 امپیر سے یہ بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے بیٹری لو ہو چکی ہے اور یوپی ایس پر یہ لوڈ لگاتار چل رہا ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ لوڈ اس وقت کتنے ٹائم چلے گا اور یوپی ایس کتنے ٹائم اس لوڈ کو اور چلا سکتا ہے ہم بیٹری پر لوڈ ٹیس چیک کریں گے کہ بیٹری دو ایل ایڈی بلف اور دو ایسی ڈی سی پنکے پر کتنے ٹائم چلے گی ابھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں 12 بچ کر 42 منٹ ہو چکے ہیں لگاتار لوڈ چلتے ہوئے اور بیٹری اس وقت 10.8 وولڈ پر آ چکی ہے 180 وٹ کا لوڈ چلتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے 15 منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بیٹری کتنے ایمپیر سے ڈیس چارج ہو رہی ہے کلیمیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیمیٹر کی ریڈنگ کو سیٹ کرتے ہیں ایمپیر پر اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 16 ایمپیر سے بیٹری ڈیس چارج ہو رہی ہے 16 ایمپیر کو اگر 10.8 وولڈ سے ملٹی پلائے کیا جائے تو تقریباً 180 وٹ کا لوڈ بنتا ہے ابھی بھی اس یو پی ایس پر یہ لوڈ اون ہے اور بیٹری کا سائن اور لوڈ کا سائن آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری اس وقت لو ہو چکی ہے لیکن لوڈ ابھی بھی برقرار ہے اس لوڈ کو چلتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے 16 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو اس وقت بیٹری کے وولٹیج چیک کرا دیتا ہوں 10.7 وولٹ پر یہ بیٹری آ چکی ہے مزید یہ لوڈ 1 سے 2 منٹ مزید چل سکتا ہے کیونکہ بیٹری اس وقت 10.7 وولٹ پر آ چکی ہے ابھی ہم لوڈ اور ٹائم کی کالکولیشن کر لیتے ہیں کہ 3 گھنٹے 15 منٹ یہ لوڈ چلا لوڈ چلنے کی صورت میں بیٹری کو 15 امپیر سے ڈسچارج کیا گیا ہے 15 امپیر کو اگر 37 گھنٹے سے ملٹی پلائے کیا جائے تو جواب آتا ہے 47.25 اس بیٹری نے لوڈ چلانے کی صورت میں سواتین گھنٹے میں 47 سے 48 امپیر دیئے ہیں اس بیٹری پر 12 وولٹ 22 امپیر لکھے گئے ہیں اور لوڈ کی صورت میں اس بیٹری نے ہمیں 47 سے 48 امپیر دیئے ہیں لوڈ چلاتے ہوئے UPS آف ہو چکا ہے اور ٹائم ہو چکا ہے 12 بچ کر 44 منٹ لوڈ چلنے کی صورت میں اس بیٹری کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریبا 48 امپیر کی بنے گی اس بیٹری پر دو ایسی ڈی سی فین اور دو تیرہ وٹ کے ایل ایڈی بلف چلائے گئے تھے آساکہ کمپنی کی یہ بیٹری 11 پلیٹ 12 وولٹ 72 ایچ کی ہے گھر کے چھوٹے لوڈ چلانے کیلئے یہ بیٹری بیسٹ ہے کراچی کے جن علاقوں میں دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ہے لوڈ شیڈنگ کے دورانیا میں دو ایل ایڈی بلف اور دو ایسی ڈی سی پنکے کیلئے یہ بیٹری بیسٹ ہے آساکہ کی 11 پلیٹ کی اس بیٹری پر لوڈ ٹیسٹ کیا گیا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چنل کو سبکرائب کریں